ایک پڑوسن دوسری سے بیٹی آج کیا پکا رہی ہو دوسری بولی خالہ جان دال پکا رہی ہوں پہلی بولی لیکن خوشبو تو مرگی پکنے کیا رہی ہے دوسری نے کہا جی ہاں پک تو مرگی ہی رہی ہے لیکن آپ ہی تو کہتی ہیں کہ گھر کی مرگی دال برابر ہوتی ہے جی جی چور سے میں معاف کر دوں گا لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی چوری کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤگے چور بولا میں وعدہ کرتا ہوں لیکن دل میں خیال لائے بغیر تو چوری کر سکتا ہوں نا ڈاکٹر نے ایک مریض کو دیکھتے ہوئے اس کے رشتے داروں سے کہا یہ ختم ہو چکا ہے مریض زندہ تھا فوراں بول اٹھا نہیں جناب میں زندہ ہوں مرا نہیں ڈاکٹر نے جلدی سے کہا چھپ رہو میں ڈاکٹر ہوں اور تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں مالک نے غصے میں ناکر سے کہا تم گاڑی کے بریک کسوانے گئے تھے اور پورے تین گھنٹے بعد آ رہے ہو ناکر نے کہا حضور وہ شیشی کے ٹکڑے لگنے سے ٹائر پنچر ہو گیا تھا مالک نے پوچھا تم آندے ہو گئے ہو کیا دیکھ کر نہیں چلا سکتے تھے ناکر نے کہا جی نہیں حضور مالک نے پوچھا کیا کیا مطلب ہے تمہارا ناکر بولا شیشی اس آدمی کی جیب میں تھی جو گاڑی کے نیچے آ گیا تھا سعیدہ شبنم سے میں اور میری بہن دونوں پیش گوئی کر سکتی ہیں شبنم نے پوچھا وہ کیسے سعیدہ بولی وہ اس طرح کی جب کالے کالے بادل چھاتے ہیں تو میری بہن کہتی ہے بارش ہوگی اور میں کہتے ہوں کی بارش نہیں ہوگی اس طرح کبھی اس کی بات پوری ہو جاتی ہے اور کبھی میری ایک استاد نے بچوں کو مضمون لکھنے کو دیا جس کا عنوان تھا ہمارے ماں باپ ایک بچے نے اپنے مضمون میں یہ جملہ بھی لکھا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس وقت ملتے ہیں جب وہ کافی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور اس طرح ان کی عادتوں کو بدلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک دوست دوسرے دوست سے میرے بیٹے نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے دوسرے نے پوچھا لیکن تمہارا بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ میں فیر ہو گیا ہوں پہلے نے جواب دیا وہ تو ٹھیک ہے اس نے دراصل فیر ہونے والوں میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے ایک آدمی نے ہوتل کے دروازے پر ایک ٹوٹی پھوٹی برانی سی کار لاکر کھڑی کر دی اور ہوتل کے ملازم سے کہا بھئی ذرا کار کا خیال لکھنا تھوڑی دیر بعد میں وہ آدمی واپس آیا تو اس نے ملازم کو دس روپے ٹپ دی مگر ملازم نے بیس روپے مانگے اس آدمی نے پوچھا بھئی بیس روپے کس بات کے ملازم نے جواب دیا جناب دس روپے تو میری ٹپ کے اور دس روپے شرمندگی کے جو بھی سامنے سے گزرتا تھا اس کار کو دیکھ کر یہی سمجھتا تھا کہ شاید یہ میری ہے ایک حجام جو بہت ہی تیز دھار والے اسطورے سے گاہکوں کی شیو کر رہا تھا گاہک سے پوچھنے لگا آپ کتنے بہن بھائی ہیں گاہک نے معصومیت سے جواب دیا تمہارے اسطورے سے بچ گیا تو چار ہوں گے ورنہ تین ہی سمجھو بیو ہا ہا ہا